جی دوستو ویلکم پوٹی چینل جس کا نام ہے چائے پی اور سیکو اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلٹس گھبرائیے گا نہیں اس کا مطلب قطن گولی یا بارود نہیں ہے بٹ یہ ورڈ کے اندر جو بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں یا بلٹس یا نمبرنگ جو ٹاپک ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو آج ہم ورڈ میں دیکھیں گے کہ اگر آپ بلٹ پوائنٹس اگر آپ کو ڈالنے ہو کوئی لسٹ کو آپ بنا رہے ہو تو اس میں کیا آپشن موجود ہیں اور اس کو اگر آپ کو کسٹرمائز کرنا ہو اپنی مرضی کی بلٹس اس میں ڈالنی ہو ایمیج کو چینج کرنا ہو تو اس کو کس طرح کس طریقے سے کیا جاتا ہے آئیے چلتے جی دوستو آئیے چلتے ہیں ورڈ کے بلٹس اور نمبرنگ کے آپشن کی طرف لیٹس آپ مائٹس او ورڈ میں کام کر رہے ہیں اور آپ کوئی لسٹ بنانا چاہتے ہیں کسی بھی آئیٹم کی تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں آئیٹم ون آئیٹم ٹو اور مزید آئیٹم دی ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کو ایک لسٹ بنانی ہو تو اس کو بلٹس اور نمبرنگ کے طرح آپ بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے دو آپشنز ہیں بلٹس اور نمبرنگ کے تو اگر میں بلٹس کو سیلیکٹ کروں تو آپ دیکھیں گے اس کے پہلے ڈاٹس لگ جاتے ہیں اور دیکھنے میں کچھ بہتر لگتا ہے اگر آپ پیراغراف لکھ رہے ہیں اور اس میں ٹیکسٹ ہے تو اگر آپ کو لسٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں اس paragraph کے بیچ میں تو bullets اور numberings کے طرح وہ بہتر طریقے سے نظر آتا ہے اور اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اب میں enter دباؤں گا تو item 4 کے لیے وہ bullet automatically تیار ہو جائے گا item 5 کے لیے اور اسی طریقے سے item 6, 7, 8 جتنے بھی آپ items ڈالتے جائیں گے automatically وہ bullet کا style اس پہ آتا رہے گا تو یہ تو ایک quick option تھا لیکن bullets کو آپ change بھی کر سکتے ہیں for example اگر میں اس کے arrow پہ click کروں bullets کے جو button ہے اس کے right side پہ ایک arrow ہے اس کو click کروں تو میں select کر سکتا ہوں different طریقے کے bullets for example میں hollow circle کو بھی select کر سکتا ہوں پہلے ایک solid circle تھا اب ایک hollow circle ہو گیا ہے square کو select کر سکتا ہوں یا four dots کو یا arrow کو یا tick mark کو تو یہ کچھ options ہیں جو آپ choose کر سکتے ہیں اسی طریقے سے numbering کا بھی ایک option ہے numbering میں صرف ایک ہے کہ 1, 2, 3, 4 آ جاتا ہے لیکن numbering میں آپ alphabets کو بھی choose کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ a, b, c, d بھی choose کر سکتے ہیں for example one کے بعد آپ کو dot چاہیے یا bracket چاہیے یا roman numbers چاہیے یا پھر آپ کو lower case چاہیے یا upper case چاہیے تو اس طرح کی options بھی آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی تو آپ numbers بھی choose کر سکتے ہیں یا alphabets بھی choose کر سکتے ہیں تو یہ ساری options ہیں bullets اور numbering کی ایک چیز میں مزید اس میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کو customize بھی کر سکتے ہیں so for example جو پہلے میں نے bullet choose کیا تھا وہ simple سے dot تھا لیکن اگر میں اس کے arrow پہ click کروں اور یہاں پہ ایک option ہے define new bullet تو آپ اس option کو click کر کے ایک نیا bullet style define کر سکتے ہیں جو کوئی بھی symbol ہو سکتا ہے آپ symbol کی list میں جا کے کوئی symbol select کر سکتے ہیں یا even کوئی picture بھی ہو سکتی ہے for example let's say اگر آپ کوئی sports کی بات کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی cricket ball یا football یا basketball اس کی آپ picture لے کے اس کو bullet point میں convert رہ سکتے ہیں for example میں یہاں picture click کرتا ہوں اور میں نے ایک option choose کی بھی ہے cricket ball کی تو یہاں پہ میں نے ایک cricket ball کی picture save کی بھی تھی اس کو میں نے use کرتے ہوئے bullet points بنا دیئے اور اب یہ دیکھیں گے کہ یہ dots کے بجائے cricket ball کے bullet points آگئے تو اس طریقے سے آپ bullet points کو customize بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک option ہو گیا کہ pictures کو use کرتے ہوئے آپ bullet point بنا سکتے ہیں ایک final option میں بتاؤں گا کہ multi level bullet points بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو میں پہلے let's say number list میں change کر دیتا ہوں one two three four بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ point number one کے sub points بھی ہوتے ہیں تو میں اگر enter دباؤں گا تو point number one کے بعد point number two آ جائے گا لیکن میں اگر tab دباؤں اپنی keyboard پہ تو وہ پھر number two نہیں رہے گا وہ ایک sub point بن جائے گا تو اس کو میں sub item 1A کا نام دے سکتا ہوں تو اس طریقے کی list بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ enter دبائیں گے تو ایک نیا number بن جاتا ہے ایک نئی bullet point بن جاتا ہے لیکن اگر آپ tab دبائیں گے تو وہ مزید ایک secondary list بن جائے گی اور اس کا symbol change ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایک اور طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں اور وہ ہے یہاں پہ دو buttons ہیں increase indent اور decrease indent تو indent کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مطلب کتنے steps اندر ہیں for example یہ ایک step اندر ہے یہ ایک indentation لگی ہوئی ہے یہاں پہ اگر میں decrease indent دباؤں گا تو یہ پیچھے چلا جائے گا اور یہ اسی level پہ آ جائے گا جس پہ level 1,2,3 جو پہلے سے تھے اگر میں increase indent دباؤں گا تو یہ مزید اندر چلا جائے گا اور اس کو میں مزید اندر every time آپ اس کو click کریں گے تو یہ اندر جاتا جائے گا اور ایک نئے level کی bullet point بن جائے گی تو یہ ایک option ہے اور آپ ایک اور option چوز کر سکتے ہیں وہ ہے multi level bullet points ایک example دیوئی ہے کہ 1,1.1 پھر 1.1 پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو پہلا point جائے وہ level 1 ہے اور اپنے سب point اگر بنایا ہے تو وہ level 1.1 ہوگا اور اگر میں تیسرا بناوں گا تو وہ 1.1.1 ہوگا تو اس طریقے سے آپ multiple levels کے bullet points بھی بنا سکتے ہیں یا numbering system بھی بنا سکتے ہیں اور یہ خاص طرح کام آتا ہے اگر آپ table of contents بنا رہے ہیں تو اس پہ بھی میں ایک topic کروں گا automatically table of contents کے طرح بناتے ہیں لیکن اگر آپ manually table of contents بنا رہے ہیں تو اس میں یہ bullet system یا number system بھی کافی کام آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی buzz of headings ہوتی ہیں subheadings ہوتی ہیں اور مزید subheadings ہوتی ہیں تو ان کو آپ اس طریقے سے اپنے table of contents میں display کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا lesson bullets اور numbers اگر آپ کوئی list بنا رہے ہیں word کے اندر نہ صرف word کے اندر یہ چیز آپ powerpoint پہ بھی کر سکتے ہیں تو slides پہ اگر آپ bullets اور numbers کرنا چاہتے ہیں تو بلکل یہی طریقہ ہے یہی menus وہاں پہ بھی powerpoint پہ بھی آپ کو ملیں گے تو bullets اور numberings کے یہ options ہیں اور customize بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نئے system کی کوئی bullet بنانا چاہتے ہیں تو define new bullet کر کے آپ کوئی picture use کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے cricket ball کو use کیا اور اس سے bullet points بنائے تو یہ تھا آج کا lesson آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور subscribe کریں چینل کو اور playlist بھی میں اس کا link بھی میں ڈال دوں گا اندر پہ مزید آپ کو ویڈیوز دیکھنے ہوں مائکرس اپ ورٹ کی تو اس کو دیکھیں اور آپ کو کچھ comment کرنا ہو کوئی نئے topics cover کرانے ہیں تو ضرور comments میں اس کا ذکر کریں شکریہ